سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ لبالعالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمہ الرحیم لقد کال لکم فی رسول اللہ عصفت حسرہ صدق اللہ العظیم محترم ادراد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر بات کر رہے تھے اور کل ہم نے بات کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو کس طریقے سے آپ جو ہے آپ کا طریقہ کار کیا تھا آج انشاءاللہ ہم اسے کو آگے بات بڑھاتے ہوئے کل اس کا جو ہے وہ پروگرام جو ہوگا وہ آخری ہے کیونکہ جمعہ سے میں سفر پہ جا رہا ہوں کل بہت اہم گفتوں کو انشاءاللہ ہم کریں گے اور ایک برننگ ٹاپک ہے یہ جو حصال ثواب کا ہے کہ حصال ثواب جو کیا جاتا ہے یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں پہنچتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں اور جو کہتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں انشاءاللہ ہم اس پر مدلل گفتگو کریں گے اور کل اس بات پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میت کو نہلانے کا کیا طریقہ بتایا ہے اور میت کو دفنانے کا کیا طریقہ بتلایا ہے یہ ساری گفتگو کل انشاءاللہ ہوگی آٹھ بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عیادت مریض کی کرتے تھے آپ نے اس کی بڑی فجلت بیان کی اس پر ہم بات کریں گے اور دوسری کیس کہ اگر ہم کسی مریض کو دیکھنے کیا ہے اور ہم کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اپنے آخری لمحے میں ہے تو ایک مسلمان کی کیا دمیداری بنتی ہے اس پر ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عادت کے سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کی عادت کرنے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے اس وقت ہے جب تک کہ وہ مریض کی عادت کرتا رہتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی ہماری نیت یہ ہو کہ یہ سنت طریقہ ہے اور ایک مسلمان کی عادت جب بیمار ہو جائے تو ہم کو کرنی چاہیے اگر اس نیت سے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سواب ہم کو حاصل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ جب آپ جاتے تھے تو مریض سے کہتے تھے کہ دعائیں کرنے لوگوں کے لئے لوجیک آپ نے اس کو بیان کی کہ جب مریض صبر کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کو گھیرے رہتے ہیں اور اس حالت میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں لہٰذا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں سیدی سے ابن ماجہ کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر مریض جو ہے کیونکہ وہ اپنی کیفیت میں مبتلا ہے اگر وہ صبر کر رہا ہے اس پر تو یقینی باتیں بہت بڑا درجہ ہیں تو اس حالت میں اس سے دعا کی اپیل کرنی چاہیے جس طریقے سے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے لہذا ہم کو اس سے دعا کی اپیل کرنی چاہیے دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مریض کے لئے دعا کرتے ہیں کل بھی میں نے بتایا تھا لا بازتون انشاءاللہ اسی طریقے سے مختلف اللہ کے لئے دعایں وہ اللہ کے رسول سے منقول ہیں لہذا ہم کو ان کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان سے بھی دعا کرنی چاہیے یہ طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر اس کے بعد آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ حتیٰ کی کاتا بھی چھپ جاتا ہے تو پروردگار علم اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کرتا ہے ایک بات آج اور نکتے کے طور پر بتائیں مولانا تھانوی نے یہ بات لکھی ہے اور قرآن مجید کی آیت پہ استدلال کیا ہے مولانا تھانوی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم میں کافر جائے گا کفر کے بنیاد پر جہنم میں کافر جائے گا کفر کے بنیاد پر اگر مسلمان کوئی جہنم میں جائے گا تو بدعملی کے بنیاد پہ جائے گا بدعملی پر جانے پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تاکہ اس کو پاکی حاصل کھو یعنی جہنم میں جانے کا مقصد مسلمان کا ہے کہ مسلمان کو اگر کسی کو جہنم میں ڈالا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پاک کیا جائے تاکہ جنت کے لائق ہو جائے وہ اس کے مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ اس کمرے میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بغل میں بات روم ہے اور نے سنیے گا ایک ماہ اپنے بچے کو رگڑ رگڑ کر نہلا رہی ہے کوئی بچہ رو رہا ہے تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کیا چکر ہے کیوں رو رہا ہے اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے خوب ماں کو جہے غلط کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی تمیز نہیں ہے بچہ رو رہا ہے اور تم جانب اٹھا ہو بچے کو سمال ہو حالانکہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے کی صفائی مقصود ہے لہٰذا اس کو رگڑ رہی ہے نہلا رہی ہے بچہ رو رہا ہے پانی نہیں ڈالنے کی کوجھ کر رہا بھاگ رہا ہے مولانا جانب اٹھا ہے یہی کیفیت مسلمان کی جہنم میں ڈالنے کی ہوگی جہنم میں وہ جائے اسی بنیاد پر دونوں کی سزا کا تمپریچر بھی اوپر نیچے ہوگا جو مسلمان جہنم میں جس تمپریچر میں ہوگا کافر اس سے ہزار گناہ تمپریچر میں زیادہ ہوگا کیونکہ اس کا مقصد بطور سزا ہے اس کا مقصد پاکی حاصل کرنے تاکہ جنت کے یہ لاحق ہو جائے یہ آپ کے ایمان کی ایڈوانٹج ہے ایمان کی سب سے بڑی ایڈوانٹج یہ ہے کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا مولانا جانب ہی کہتے ہیں جو حدیث میں یہ آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں ضرور جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا جہنم کی آگ حرام ہے سب یہ حدیثیں سہت چتہ کی ہیں اس میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ایک حدیث میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوتا گتا اب سوال یہ ہے کہ حدیث قرآن میں بہت سے آتے ہیں کہ اپنے بدعملی کے بنیاد پر بہت سے لوگ جنت میں جہنم میں جائیں گے تو مولانا ثانی ویلہ رحمہ کہتے ہیں کہ حدیث اپنی جیسے ایک دم صحیح ہے مطلب یہ ہے جیسے آپ نے نکاح قبول کرتے وقت کہا ہے کہ میں نے نکاح قبول کیا اور کچھ نہیں کہتے وہاں وہ بولتا ہے کہ دیکھو اتنی مہر ہے یہ لڑکی کا نام ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے تمہارے آخد میں دیا جاتا ہے تم نے قبول کیا جی الحمدللہ قبول کیا اب دوسرے دن لڑکی بولتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تم کو کھانا مجھے دینا ہے میں مجھے بھوک لگی ہے آپ بولیں میں جو کہاں کھانا تو نہیں قبول کیا ہوں میں تم نہ قبول کیا کھانا تو نہیں بولا کہ کھانا دوں گا تو مولانا تھانویلہ رحمہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نکاح قبول کرنے پر وہ ساری چیزیں اندر ایسٹوڈ ہیں قبول ہو گئیں ایک ایک چیز کو کہنے کی ضرورت نہیں اس کی جو ضروریات زندگی ہے وہ آپ کے اوپر تھوپی جانی ہے آپ کو ہر حال میں پوری کرنی ہے آپ یہ اسکیوز نہیں پیش کرتے کہ عدالت میں کہ میں مسجد میں پنچوں کے سامنے بولا میں اس کو قبول کرتا ہوں کھانا کپڑا رہنا یہ جو میں بولا نہیں ہوں یا آپ بولیں یا نہیں بولیں اس نکاح کے لفظ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں تو مولانا تھانویلہ رحمہ بھی کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل اللہ ہم تہیر نافرمانی نہیں کریں گے وہ ضروری نہیں کہ ایک ایک چیز کا ذکر کیا جائے وہ اس یہ مطلب اگر اس نے اس فرما برداری کو اپنے اوپر لاغو کر لیا اللہ کی تو جاننا میں قطع نہیں جا سکتا یہ مطلب ہے اس عدیس کا بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب تو ہر حال میں گاڑی اپنی پار ہے کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہیں چلے ہی جائیں گے ایسا نہیں ہے وہ جیسے نکاح ایک جملہ کہنے پر ساری چیزیں لابو ہو جاتی ہیں ایسے ہی لا الہ الا اللہ کہنے پر لا الہ الا اللہ کے لوازمات بھی لازم آ جاتے ہیں میں بات اپنی سمجھا لے گیا جو کہنا چاہ رہا ہوں تو اس میں کنفیوز نہیں ہوں بیرال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ مومن کو اگر جہنم میں ڈالا بھی جاتا ہے پرانی مجید کی آیت ہے تاکہ اس کو پاکی حاصل کیا جائے کیونکہ جس جگہ پر رکھنا ہے اس کے لئے وہ سٹیبل آدمی بن جائے سمجھے نہیں جیسے وہ کئی فنکشن ہے ایک بچہ اگر گندہ ہوگا تو فنکشن میں لانے سے پہلے اس کی تکہیر لازم ہے اس کو پاک کرنا لازم ہے تاکہ فنکشن کے لائق ہو جائے ایسے ہی جنت ایک ایسا ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر غلیض لوگ ایک کٹھا نہیں ہو دکھتے ہیں وہ غلیض لوگوں کے صفائی کرنا لازم ہے اس لئے جہنم میں مسلمان کو ڈالا جائے گا ورنہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا جو مومن جہنم میں جائے گا وہ بطور سزا کے نہیں جائے گا بطور تطہیر کے جائے گا بہت سنگا ہے ٹیکنیکل بات ہے جہنم جہنم ہے بہت خطرنات چیز ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج سے اتمنان ہو جاؤ کہ جہنم میں تطہیر ہے تو کچھ نہیں ہے آرگ ہے ایک مومبتی میں زیادہ سے انگلی رال کے دیکھو کہ کتنا ٹمپریٹر ہوتا ہے اور کئی لاکھ گناہ ٹمپریٹر جہنم کا زیادہ ہوتا ہے وہ بہت خطرنات چیزیں پرہیز کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسے مریض کے پاتھ پہنچے جس کے اوپر موت کے آثار تاری ہو گئے معلوم ہے موت کے آثار کیسے معلوم ہوگا کہ یہ موت کے آثار تاری ہیں حدیثیں بیان کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی قمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آخری وقت میں کچھ دیر پہلے تو انہوں نے کہا قریش کے خاندان پہ جب موت کے آثار تاری ہوتے ہیں تو مجھے معلوم ہے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے تو کچھ کیا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ خاص قبیلے والوں کے لئے کچھ خاص علامتیں ہوں ایک کامل علامت ہے جس میں تین چیزیں کامل ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ حصہ جو ہے نا یہ بیٹھ جاتا ہے یہ سب کے ساتھ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے جتنا مزے کرنا ہے کر لو یہ جو باب بیان کر رہا ہوں اس سے کسی کو اپنے آنکھوں بچانے ہی تکتا ہے اب یہ امجان ہوتا ہے ہمارے بانجھے گئے اندیانات کتم ہوا بہت خوش ہے پیکنی کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے خوشی کیوں ہے بہت پڑھا ہے لہذا آپ چھٹی ملی ہیں بے این ہی کیفیت اس دنیا اور آخرت کے ہے جتنا اس دنیا میں اللہ کے لئے محنت کریں یہ مرنے کے بعد بہتنی خوشی آپ کو نصیب ہونی ہے جیسے وہ اگزام دے کر کے اتنا خوش ہوتا ادھر پٹکتا ادھر پٹکتا ہوتل میں جاتا چاہ پیتا کیوں محنت ہے جو محنت ہیں کہ اس کے لئے وہ پہلے سال پر چھٹی نہیں یہ مزید چھٹی ہو گئی لیکن جس نے محنت کی ہے اس کے لئے وہ چھٹی بہت ہی کیا ہے کارگر ہے اسی طریقے سے اگر دنیا میں ہم نے کاخرط کمائی ہے تو موت کے بعد ہم کو بڑا سکون حاصل ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب حضرت نے کہا کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی ہم ہوتے سے گھبرا جاتے ہیں یہ تو موت کی اطلاع بہت پہلے دی جا رہی ہے ہم تو گھبرا کر کے گھابرے ہو جاتے ہیں حضرت فاطمہ مذکرہ رہی ہیں کیوں کیونکہ موت کے بعد کی زندگی پر کیا ہے کہ اللہ اچھا معاملہ کرے گا ہم نے زندگی اللہ کے خوف سے گداری ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے تو ایک علامت یہ ہے کہ یہ حصہ بیٹھ جاتا ہے دوسری علامت ہوتی ہے یہ ناکھ کا جو اوپر کی پوزیشن ہے یہ ٹوڑا در چڑی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم جہاں مرنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں دن نائنٹی پرسن جانا ہی نہیں چاہتے اس کے لئے نے کہا ہم ملک الموت کبھی کنفیوز نہیں ہوتے کہ آپ کو پکڑ لیں اس کو چھوڑ دیں لیکن ہم اپنے طور پر احتیاط کرتے رہتے ہیں کہ وہاں جانے کا نہیں معلوم نہیں کیوں ڈرتے ہیں میں بھی ڈرتا ہوں یہ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں آپ کو کہ بڑی آبادی جو ہے مرنے والے کے پاس جانا ہی نہیں کہتی ہے اور جب مر گیا تو اس کے کپڑے یہ سب بڑی بڑے منحوس ہیں لیکن اگر اببہ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی رہی وہ اتار لیتے ہیں اس میں کوئی منحوس نہیں ہے کپڑا منحوس ہو گیا ہے اببہ کی چاندی امی کے کان میں زیور ہے وہ سارے اتار لے گئے ہیں کہ کپڑا بیٹی پہننے کے لئے تیار نہیں بھئی کپڑے میں کیا لگا ہوا ہے بھئی اگر صحیح بارے میں منحوس ہے تو کپڑا تو بدلتا رہتا ہے وہ سونا تو پہننی تو دس سال سے پہننی سب سے پہلے وہ من ہو تو اس کو اتار کچھرے میں ڈالنا چاہیے ہاں اس کو تو سب لوگ چکر میں رہے دیکھ اس کے ہاتھ لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے تو بہرحال یہ علامت ہے تیسری علامت یہ ہے کہ پیر کے حصے ڈھیلے ہو جاتے ہیں پیر کا پنجا کا حصہ جائے یہ حصہ ڈھیلہ ہو جاتا ہے جب آپ اس کو پکڑیں گے تہتہ لگے کہ اس میں جان نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں حدیث میں اس کو ہم کو نہیں ملا من نے تلاش کیا کہ جان ہے پہر سے نکلنا شروع ہوتی ہے اس پورشن سے پہلے نکلتی ہے اور نکلتے نکلتے آتر کے جو ہے وہ پھر اوپر سے نکل جاتی ہے واللہ وعالم بس سباب شاہ صاحب نے شاہ علیہ الرحمنت اللہ اور پائے کے سمندر ہے علم نہیں سمندر ہے ان کے ایک کتاب ہے خجو صلح البالرہ ان کے جماغ میں آیا شاہ صاحب کے کہ روح کیا چیز ہے اس پر لکھنا چاہیے تو ان کے جو دوست لوگ تھے شاہد آپ دیکار کا کام نہیں کرو اب تک کون بھی لکھا نہیں اس ٹوپک پر تم بے مطلب کا کام کرو گے آپ اندازہ کریں اس کے پہلے جتنی ارپی کتابیں لکھی گئیں کوئی اس ٹوپک پر نہیں لکھ سکا شاہ صاحب پھر نہیں لکھنے کا ہے ہمارے دل میں ہر آئیلوگ لکھنا ہے تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کہتا ہے یہ صلو نے کہا نہیں روح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے روح کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں وَمَا أُوتِيْتُم مِّن عِلْمِنِ اللَّا قَلِيلِ کیونکہ تم کو اتنا علم نہیں دیا گیا ہے کہ تم روح کو جان سکو یہ آیت پڑھ کر شاہ صاحب کو روکا کہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روح کو نہیں جان دے تم تو محمد صاحب سے اتنا علم نہیں ہے اور شاہ صاحب تو ماشاء اللہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں سے خطاب ہے امت محمدی سے خطابی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہودی سے کہا ہے جب یہودی نے آکر حضور سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ روح کیسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ جو بتائے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو سمجھانے کے ضرورت نہیں سرپرے لوگ ہیں ان سے بولو کہ وَمَا عُوتِتَمْ مِنَنِ مِنْ لَا قَلِيل کہ تم کو اتنا علمی نہیں ہے کہ تم اس ٹاپک کو سمشک ہو تو شاہ صاحب نے کہا ہے یہ ہم عمد محمدی ہے وہ خطاب یہودیوں سے کیا گیا ہے لہذا ہم لکھیں گے شاہ صاحب نے لکھا کیا لکھا ہے یہ نہیں معلوم ہے کم سے کم سو مردوں پڑھا ہے کتنا دیر سفی کے بحث ہے سو مردوں پڑھنے کے بعد یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کہنا کیا جائے رہے ہیں بڑے بڑے ابھی تک تو شاہ صاحب کی اس کتاب کا ترجمہ ہوتا رہا بہرحال ہمارے استاد ہیں بہت سے لوگوں کے استاد ہیں مختی سعید امار صاحب پالنپوری دعلم دیوبن میں شیخ العزیز ہیں انہوں نے اس کتاب کی تشریح لکھنی چاہیے تشریح لکھی اور بہت اچھی تشریح لکھی انہوں نے اس کے پہلے جتنے لوگ تھے ہندوطان میں مشہور تھا کہ دو ہی عالم ہجت اللہ کو سمجھتے ہیں کتنے عالم دو ہی عالم ہیں پورے ہندوطان پاکتان بنگلہ دیش میں جوش ہجت اللہ البالغہ کو سمجھتے ہیں ایک قاری طیب علی رحمہ انتقال ہو گیا اور ایک برحان پیپر کے ایڈیٹر تھے سعید احمد صاحب مولانا سعید احمد صاحب ان کے دو کے بارے میں تھا یہ ہجت اللہ البالغہ سمجھتے ہیں ان سے لوگوں نے بڑا پریشر کیا کہ آپ اس کی تشریح پلین کریں یہ کتاب اتنی انہوں نے کہا کہ ہمت نہیں ہوتی ہے بہرحال مفتی صاحب پالن پوری نے اس کی تشریح کی اور بہت اچھے انداز میں کی استاد نے کتاب وہ تقریباً سات جلدوں میں موجود ہے یا پانچ جلدوں میں اتنی موٹی موٹی جلد ہے ایک ایک جلد چھے چھتا سو سو صفحے کی ہے تو یہ روح کیسے نکلتی ہے یہ ہم بھی سمجھا نہیں سکتے آپ کو بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں واللہ عالم بسواب تو یہ آثار ہوتے ہیں تین بنیادی طور پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کے بارے میں فرمایا تھا وہ اس حصے کو دیکھ کر بیان فرمایا تھا کہ اس حصے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آخری وقت ہے اور یہ آثار تاری ہو گئے ہیں اسی وقت انہوں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر آثار تاری ہو گئے ہیں حضرت علی برلینٹ آدمی سے برلینٹ مطلب ہے جینئس جسے کہتے ہیں حضرت علی نے کہا چچا اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں کرو اگر سوال کر لیے اور اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا کہ قریش میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوگا تو قیامت تک یہ خلافت ہمارے خاندام میں آنا ہے کہ بہتر یہ ہے نا چپ کے رہو اگر حضور کو خود بیان کرنا ہوگا تو آپ بڑھ کر کیا کر دیں گے بیان کر دیں گے اگر ہمیں پوچھ لیے تو پتہ ایک دم صاف ہو جائے گا تب حضرت عباس رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے تو اسی کو دیکھ کر کے حضرت علی کو انہوں نے مشورہ جائے تھا کہ پوچھو کہ خلیفہ کون ہوگا بہرحال بیٹرے باتیں آ جاتی ہیں تو یہ تین علامتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ باتیں میں ظاہر ہو جائیں تو اب ایسی شکل میں وہاں پر جو لوگ بیٹھیں متقی پرہیزگار لوگ مریض کے پاس بیٹھیں جو دن بھر اس کے ساتھ پیسے کی بات کرتا رہتا ہے فلوٹ کی بات کرتا رہتا ہے یہ بات کرتا ہے اسی کو سامنے بٹھا لوگے تو وہی پھر آئے گا وہی پیسہ وہی دھندہ وہی جو ہے وہ چاپلوسی وہی رشوت لہذا ایسے موقع پر وہاں پر جو سامنے لوگ اس کے بیٹھے ہونا ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں اس کو ہو کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں ان کو دیکھنے کی وجہ سے نیکی کی طرف رغبت ہونے کے چاند سے دیں یہ سنت طریقہ ہے کہ وہاں پر ایسے لوگوں وہاں پر کیا ہے جو نیک لوگ ہیں اگر وہ ہم آجترے در رہیں گے وہاں کیوں جائیں گے لیکن گھر والے چھوڑتے ہی نہیں دوسری وجہ ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے یہ مصلا ایسے موقع پر کوشش کریں کہ وہاں پر ان لوگوں کو رکھیں جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں وہ نیک پرہیزگار بیٹھ کر کیا کرے گا کہ وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ لائے گا کہ میں بڑا داری والا بیٹھا ہوں جو گے میں بڑا اچھو آدمی ہوں نہیں وہ زور زور سے اتنا زور سے کہ جتنا وہ مریض سن سکے وہ کلمہ پڑھے گا یہ پڑھتا رہے وہ اگر پڑھتے پڑھتے اور وہ برابر ٹک ٹکی لگائے رہے اس کے موں کی طرف اس کو دیکھتا رہے ایسا نہیں ہے آنکھ خود بن کر لیا وہ پڑھ رہا ہے نہیں اس کو مستقل دیکھتا رہے اگر اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ مریض نے بھی کلمہ پڑھ دیا ہے اب شانت ہو جاؤ بند کر دو کلمہ پڑھ جاؤ کیوں اس کا آخری جو جملہ ہے وہ کیا ہو گیا کلمہ ہو گیا لہذا حدیث کی لہاستے فجلت اس کو حاطل ہو گئی خاموش ہو جائی لیکن اگر اس کے بعد وہ پھر کچھ بول دیا زبان کہی لایا اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ پانی لاؤ بھائی بڑھاو بھائی مجھے ہوتا نا وہ جھن ہو جاتی ہے بٹھا لو کبھی کہتا ہے بٹھا لو اگر وہ یہ کوئی بات بول دیا تو پھر وہ بندہ جو پڑھا دیا اور پھر پڑھنا شروع کر دے کیا کر دے پھر پڑھنا شروع کر دے اور اس کے بعد اللہ کے سلسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ عبداللہ ظلم فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے عربوں کے لئے تو یہ بہت مفیس چیز ہے ہمارے لئے جو بطور برکت رہ گئی کیونکہ سورہ یاسین کے جو مضمون ہے نا وہ ان سے ریلیٹڈ ہے لہذا جب وہ سنتا ہے نا تو اس کو آخرت یاد آتی ہے اس وقت تو توبہ کرتا ہے اس وقت تو کلمہ پڑھنے کی فکر کرتا ہے اب کیونکہ ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن بہرحال برکتن کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو اس کو محسوس ہوگا نا کہ یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے ہے نا ٹھیک ہے مفہوم نہیں سمجھ رہا ہے مانا نہیں سمجھ رہا لیکن یہ تو اس کے جمعہ میں آرہی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہ سورہ فہدہ پڑھنا شروع کر دے وہ دیکھتا ہے وہ قول اللہ وقت پڑھنا شروع کر دے وہ دیکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے لہذا سورہ یاسین کی سلاوت کا اصل مقصد تو دوسرا ہے لیکن جہاں پر اس کی تقییم ممکن نہیں ہے تو ایسی شکل میں آپ کیا کریں اس کے سامنے پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے کہ یہ بھی کلام الہی کو پڑھنا شروع کر دے یہ ابن ماجہ عبودعود ورحمت بن عمبل رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اگر اس کے بعد انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلے اس حصے کوئی حصے باندھیں کیونکہ اگر نہیں باندھیں گے تو یہ چہرہ کھلا رہے دکھتا ہے یہ سب ہم لوگوں کے ساتھ ہونا ہے ہے نا اس سے پہلے اس کی تیاری کرنے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بند کر دیں امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے شور کا انتقال ہوا نبی قنصہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر میں آئے تو دیکھے تو انتقال ہو چکا تھا آنکھیں کھلے ہوئی تھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی اور بند کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو بینائی بھی کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے پیدا اس کی آنکھیں کیا کر دیں آپ بند کر دیں تو اس حصے کو باند دیں آنکھیں بند کر دیں اور پیر کے حصے کو کیا کر دیں دونوں کو باند دیں ورنہ پیر کیا ہو جائے گا پھیل جائے گا مرنے سے تھوڑا پہلے جب محسوس ہو گیا آثار ہو گئے ہیں تو کوشش کریں مریض کو ایسا لٹال دیں کہ وہ قبلے کے جانب ہو جائے چاہے کروٹ کے ذریعے کر دیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کروٹ دلا دیں اور وہ اس طرف قبلے کی طرف ہو جائے ایسے ایسے لٹال دیں زیادہ تر ہمارے ہاں ایسے ایسے لٹال دیں بات جگہ ایسے لٹال دیتے ہیں قبلے کی طرف بھی لٹال دیتے ہیں پیر قبلے کی طرف ہو جاتا ہے اس وقت بھی شہرہ ہو تکتا ہے لیکن یہ عرف عام میں ہمارے ہاں نہیں ہے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کریں گے تو آپ بنیں گے مردے کو قبلے کی طرف اس کا پیر کرا دیئے تو آپ وہ فتنہ نہیں پیدا کریں آپ جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی کریں قبلے کے طرف اس کا روح کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اگر موت دھاری ہو جاتی ہے تو یہ اس کے ساتھ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھیں اور جو وہاں لوگ موجود ہیں وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں اللہم آجرنی فی مصیبتی یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے اس کے صدری کے بنیاد پر ہم کو جو ہے وہ ثواب عطا فرما اور ہمارے لئے اس میں جو ہے وہ بہتری عطا فرما اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی جب مر گیا میں بہت ترتیب سے چلنا ہوں جب مرے گا تو فوراں رونا شروع ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رونا ہے ایک ہونا کر کو رونا ہے تمجھتے نا صاحب کی دمانہ ایک ہے کہ فطری طور پر رو را بندہ ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اس فطری طور میں بھی آواز نہیں نکلنی چاہیے زبان کا اکتمال نہیں ہونا چاہیے ہم کو سخت کنٹرول کرنا چاہیے اپنی عورتوں کے اوپر بڑے بڑے گھرانوں میں پڑے لکھے گھرانوں میں میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں کیا ہے بین کہتے ہیں اس کو اردو میں بین بیان کر کر روتی ہیں اور یہ ساری چیزیں کنورٹڈ ہیں غیر مسلم سے ان کے یہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں لہذا کوشش یہ کریں کہ آنکھ سے آنسو جاروی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا انتقال ہوا ابراہیم کا نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پہنچ کر کے ابراہیم کو اٹھایا گودھ میں لیا بوسا لیا اور اس کے بعد آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے ایک صحابی کو کنفیوز ہوا کہ اللہ کے رسول ہو کر کے بھی روتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ تو آپ تو نتی ہیں اور آپ بھی رو رہے وہ دوسروں نے فرمائے کہ یہ میں جانبوش کر نہیں رونا یہ فطری ہے اور اس فطرت کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں زیادہ ایک رونا ہے اور ایک جو ہے جانبوش کر رونا ہے جانبوش کر رونا تو قطعی جائز رہی ہے چاہنا مرد کے لیے نہ عورت کے لیے اور رونے میں بھی لازم ہے اگر وہ ایسے ہی رویا گیا ہے آمدہ فطری طلب پر رویا گیا ہے تو زبان استعمال نہیں ہوگی رونے میں زبان سے جملہ نہیں بولیں گے ارے ایکی لڑکہ تھا لے لیا وہ معلوم ہے جیسے نے لیا ہے اس نے دیا تھا اس نے لیا ہے کوئی ایسا نہیں کہ تم بتاؤ گے تو جانے گا آر لیڈی اس کے پاس پوری لش موجود ہے اس میں سے وہ ٹک کیا ہے لہٰذا وہ اس نے جب جب ضرورت سمجھی تو دیا تھا جب ضرورت سمجھی تو اپنی امانت کو کیا کر دیا واپس نے لیا پروردگار عالم ہم کبھی بھی بندوں پر لئی سبید اللہ ملی لبی پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم کرتا ہی نہیں ہوں ہم کو محسوس ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی کردہ لیے رہے تھا جب کردہ واپس کرنا ہوتا تو کس کا ٹف لگتا نہیں اور لیتے وقت کس کا اچھا لگتا ہے لیکن جب واپس کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے گفت دے رہا ہوں اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو استعمال کرنے کے لیے یہ دیا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے تو لے لیتا ہے اور جب دل چاہتا ہے نہ دینے میں ہمارا ہاتھ ہے اور نہ لینے میں ہمارا ہاتھ ہے جہازہ صبر کی تلقی بیان فرمائی گئی تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئیبت آئی ہے اللہ کے طرف سے صبر کریں اور صبر کی بھی ڈیفنیشن کر دی گئی صبر کی بھی تاریم سرما دی گئی السبر ہوتا ہے جب مسئیبت آئی ہے آٹھ دن دس دن کے بعد اچھا اللہ میں صبر کر لیتا ہوں ہمیں صبر کریں گے تو کریں گے کیا لٹی چلائیں گے اللہ سے کیا کر لیں گے بھئی جو کرنا کر لو جاؤ اس لئے حضور نے جا برمایا السبر ہوتا ہے کہ صبر ہوتا اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کو مسئیبت پہنچی اس لمحے کا ریکشن ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا موت کتلا آ گئی اِنَّا عِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ نکلا اللہ تُو نے جو کیا بہتر کیا بہت بڑا سواب ملتا ہے بہت بڑا سواب ملتا ہے لیکن ہم کب صبر کرتے ہیں پیٹ کر کے رو کر کے تھک جاتے ہیں جب آنکھ دوں آنا بند ہو جاتا ہے لوگ سمجھا بجا کر کے تھک جاتے ہیں تب جا کر کے ہم خاموش ہوتے ہیں یہ صبر نہیں ہے صبر کامت تب ہی ہوتا ہے ایک صاحب اپنے بچے کے قبر پر رو رہی تھے اللہ کے رسول گدرے تو دیکھا وہ رو رہی ہیں صحابی کو بیجا اس کو جا کے منع کرو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو جا کے منع کرو وہ بہت ٹینشن میں تھی بولا جو منع کر رہے ہیں اگر ان کا بیٹا مرہ رہتا تو معلوم ہوتا کیا بولی وہ کیوں ان کا بیٹا مرہ رہتا تو معلوم ہوتا اس کے بعد صاحب نے کہا کہ میں معلوم نہیں ہیں کس کو جواب دیئے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام کے لئے دا بولو خاموش رہے ہیں اور اے تب سے اس کے حوات باختہ ہو گئے بچہ تو گیا گیا ایمان بھی چلا گیا بہرحال واہ کر کے آئے اللہ کے رسول سے معافی مانگا اس وقت اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا اب یہ کہہ رہے ہی نہیں میں صبر غلطی ہوں اللہ کے رسول غلطی ہو گئے اس وقت آپ نے فرمایا صبر اندہ صدمت الاولہ کی صبر جو ہے وہ اس وقت ہے جب کی مصیبت پڑی ہے بہت سنگی لہذا صبر کا جو اصل ثواب ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے لیکن اندہ صدمت الاولہ ہے جب صبر ہوا جب مصیبت آئی ہے اس وقت ہم کو صبر کرنا چاہیے آپ پہنچے کوئی آدمی کا انتخال ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اس کو تلقین کریں ان لوگوں کو رونے سے روکیں آواز کرنے سے روکیں کوئی ویسے رو رہا ہے خاموشی سے رونے دے کیونکہ جب تک وہ روئے گا نہیں تب تک خاموش ہوگا نہیں آپ خاموشی کرنا چاہ رہے ہیں وہ رونے کے بعد ہی خاموش ہوگا وہ فطری طور پر جتنا رونا اندر سے نکل رہا ہے نکل نہ دیں اس کو اور اس کے بعد کیا ہے خاموش ہو جائے گا میت کا بوسہ لینہ بھی سنت ہے اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لڑکا ہے جو بھی ہیں جو ہے ایسی شکل میں اس کا بوسہ لینہ بھی جائے ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی افعاد ہوئی تب ابو بکر موجود نہیں تھی موقع پر قسمت کی بات ہوتی ہے ابو بکر اتنا چاہنے والا پورے تین دن سے لگتا حضور کے ساتھ فجر کے دائم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی اچھی ہو گئی جس دن آپ کی افعاد ہوئی طبیعت بڑی اچھی ہو گئی صحابہ بھی خوش ہو گئے ابو بکر بھی خوش ہو گئے کہا لرزل آج آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں طبیعت چھیک ہے کہا آج 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 میر طبیعت بہت ٹھیک ہے کہا لرہ آپ اجازت دیں تو میں ذرا اپنے گھر والوں کی خبر لے لوں کہتا ابو بکر گئے اللہ کے رسول دخصت ہو گئے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے ابو بکر کو کبھی نہیں جانے دیتے ابو بکر کو کبھی نہیں جانے دیتے اور ویسے بھی جو بھی علم دیا گیا ہے انبیاء کو رسولوں کو وہ اس علم میں موت کا علم تو دیا ہی نہیں گیا ہے موت کا علم دیا ہی نہیں گیا ہے امام مالک کے بارے میں خواب نقل کے عذاب آپ کو یاد ہے بدہتا ہے ہی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ نہیں چھوڑ دیتے ان کی خواہش تمنا تھی کہ میں مدینہ میں مرنا ایک حج کیے اب حج میں نہیں جاتے تھے دوبارہ حج کرنے کہ کہیں حج میں گیا اور مر گیا تو مدینہ سے دور ہو جاؤں گا تیک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح بتا دے کہ کتے دن زندہ رہنے کا ہے اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ چار پان سال زندہ رہنا ہے تو دو تین حج اور کر لیں کہ اللہ سے محمد جھوکڑا کر کے مانگا سوئے رات میں خواب دیکھا اللہ کا رسول آئے ہیں ایسے اشارہ کر رہے ہیں پانچ تو امام مالک سمجھ گئے کہ اس کا مدینہ پانچ سال شاید ابھی ہم دندہ رہیں گے پھر کنفیز ہوئے کہ اگر ہو تکتہ پانچ دن ہو ہو تکتہ پانچ مہینہ ہو تو علامہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دمانہ علامہ ابن سیرین کے دمانہ دونوں ایک ہے اور علامہ ابن سیرین صحابہ کے بعد سکتے زیادہ خواب کی تعبیر کے ماشٹر آدمی تھے خواب تو جی کوئی غریب چیز ہوتی ہے خدا نہ کرے کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ خواب کی تعبیر جانتا ورنہ بہت بیتی ہو جائیں گے اتنا سون آتا کہ آپ آجید ہو جاتے کیونکہ لوگوں کو خواب دیکھنے دیکھنا ہے بہت بڑا مطلع ہے اللہ ابن سیرین کے پاس انہوں نے سہلا بے جا کیسے سے میں نے دعا کی تھی اور اللہ کے رسول آگر ایسے سے پانچ کا اشارہ کی ہے کتنے دن اس سے مراد ہیں کیا چکر ہے صلی اللہ ابن سیرین نے کہا جا امام مالک سے کہہ دو اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ کے رسول جو خواب میں آ کر اشارہ تم سے کر رہے ہیں تم جو سوال کر رہے ہیں اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ امام مالک پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے لہذا بی کیرفل سمجھے نہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ لہذا کسی کو نہیں معلوم تو ابو بکر اتفاق سے وقت سے چلے گئے جب بہتاست آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتلاع ملی کہ اللہ کے رسول دخصت ہو گئے ہیں آئے آنے کے بعد آپ نے چادر کھولی سیرے پر سے ہٹائی اور آپ نے پیشانی کا بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد ایک جملہ کہا کہا نبی کی نبی کی موت دو مرتبہ نہیں ہوتی اس وقت سے لے کر آج تک اس جملے کی تشریح ہو رہی کس کا مانا کیا ہے ہمیں معلوم نہیں سمجھے نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کبھی معلوم ہو جائے کہ بتا دیں گے آپ کو اتمنان والا جواب بیرات مہیت کو بوسا لینا بھی کیا ہے سنت ہے اس کے بعد تجہید و تقسیم کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار منٹ اور بات کرتے بعد ختم کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کے یہ ہے نا کہ خالہ نہیں آئے معلوم نہیں آئے سچا نہیں آئے بھائیہ نہیں آئے مہیت کو ڈیلے کرتے رہنے کا کبھی نہیں سوچتے اللہ کے رسول کی سنت کے اللہ کے رسول کی سنت کے جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفنا ہو دو وجہ ہے دو وجہ ہے جلدی جانے کی اگر نیک ہے تو اس کو جہاں نیکی پہنچنا ہے وہاں پہنچاؤ اپنے گھر میں کئی کو رکھیں اور اگر برا ہے تو پھر کئی کو وہ بال اپنے گھر میں رکھے ہو دونوں میں جلدی کے معنی میں صحیح معنی ہے اگر نیک ہے تو بھی جلدی پہنچاؤ اور اگر برا ہے تو برائی کو اپنے گھر میں کیوں باندھ رکھا ہے جلدی پہنچاؤ لہذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجہید و تقفیل میں جلدی کرتے تھے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ کیا کیا جائے یہ ہمارا ہندو تانی معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ نہیں ہے اور یہ ہندووں سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے ان کے یہاں بھی سب کا انتظار ہو جاتا ہے یہ آ جائیں پھلا آ جائیں لہذا یہ سنت طریقہ نہیں ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے فوراں دخنا جائے مولانا عشاد علیہ الرحمہ ہمارے پایا کاثر میں انتخال ہوا کچھ لوگ دلی میں تھے دلی سے دوبن تین چار گھنٹے گر آتا ہے مرنے سے پہلے انہوں نے ہم پہ ایسا لگتا ہے کہ میں ایسے مروں گا چھٹ پھٹ تم تمہتے ہیں بیمار ہوں گے خوب خدمت کریں گے کچھ ہونا ہونا نہیں ہے اللہ تعالی ہم کو چلتے پھرتے ہم ہی دعا کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی میں مر جاؤں فوراں دفنانے کا کسی کا انتظار نہیں کرنا اثر میں انتقال ہوا مغرب میں دون نماز پڑھتی گئی ختم اب آپ اندازہ کریں کہ اثر میں اگر انتقال ہوا ہے تو اثر اور مغرب کے بیچ میں کیا ہوتا ہے مغرب کے نماز کے ساتھ ہی جنازہ کے نماز دعلوم دیبن میں پڑھ دی گئی یہی طریقہ سنت ہے ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سنت کو ہم کیا کریں جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ کیا کریں گا کر کے انجیکشن لگا دیں گے کھڑا ہو جائے گا کچھ نہیں آخری دیدار آخری دیدار کر کے کیا کر لیں گے کہ بیٹھ جائے گا فکس ہو جائے گا آنکھ میں کچھ نہیں یہ سب کیا ہے ہماری جائے اصل میں کہتا ہے شیطان یہ سب ہم کو جواب اتنے دلاتا ہے تاکہ سنت کی مخالفت ہو اس کا دو ہی کام ہے اللہ کے خلاف شرک کرانا رسول کے خلاف بدت کرانا سنت کی مخالفت کرانا یہ اس کی مین مہم ہوتی ہے شیطان کی تو شیطان ان سفیدوں میں اس قسم سے اسکیوز لالا کر کے ہم کو سنت سے کیا کرتا رہتا ہے لہذا ہم کو ایسے جگہ پر شیطان کو شکست دینے کے فکر کرنی چاہیے پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے جو پڑوسی لوگ ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ لوگ آئیں گے میت کے گھر والے پریشان ہیں کھانے کا انتظام بادو والے کریں کھانے کا انتظام محلے والے کریں کھانے کا انتظام رشتہ دار لوگ کریں اس کے اوپر کھانے کا بوش نہیں ڈالیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ مدہ ہندووں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر چولہ جلہا ہے تو پانی ڈال دیتے ہیں پہلے والاک جلتی تھی ڈال دیتے تھے پانی لیکن ان کے یہاں ایک کانسپٹ یہ ہے کہ چولہ کو پانی سے بجا دینا اور اگدم ختم کر دینا خیر ہے کہ کوئی بات اسلامی لحاظ سے نہیں ہے چولہ جل بھی سکتا ہے چولہ جلہا ہے کھانا پک رہا ہے پک بھی سکتا ہے اور اگر کوئی گھر میں پکانے والا جیسے کوئی کام کرنے والی ہی وہ پکا رہی ہے دوسرے لوگ میت کے ساتھ بھی دی ہیں تو پکا بھی سکتے اس میں کوئی عباد نہیں ہے لیکن اگر سارے لوگ بھی دی ہیں تو محلے والوں کی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتا ہے